السلام علیکم ایویون کیا حال ہے آپ سب کی آئی ہوپ کے سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے بہت مزیم ہوں گے آج کا ولوگ جو ہے وہ میں نے یہ کسی اس کی لائٹ نگر آ رہی ہے یہ کیا ہے آج کا ولوگ جو ہے وہ میں نے شام سے سٹارٹ کیا ہے ابھی میں باہر آئی تھی کچھ جو ہے نا وہ یہ کنوں کے چل کے سکا رہی تھی سکا کے رکھ لیں بہت سے جگہ پر کام آئیں گے آپ کے تو آج کا جو ہے نا ابھی اس ٹائم پر موسم تھوڑا خوشکوار ہو گیا سبح ٹائم پر اتنی گرمی تھی آج کا ولوگ میں شام سے اس لئے سٹارٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں آج کے سبح یونیورسٹی وہاں سے واپس آئی ابھی جو ہے نا وہ سارے پانچ ہو رہے ہیں وہاں سے واپس آئی اتنا سخت کوئی میرے سر میں درد شدید قسم کا درد تھا نا کہ بس میں آئی اور آکے میں نے جو ہے نا وہ صرف بردے بردے اٹھی ہوں نماز پڑی ہے اثر کی تو اب جو ہے وہ میں کچن کا روخ کر رہی ہوں آج تو ایسے میرا پروپر پلائن تھا کہ آج جو ہے نا وہ میں سموسوں سموسیوں کا بھی مسالہ بناؤں گی لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں کچھ سدے جلدی کر رہی ہوں ابھی تھوڑے سے دن ہیں دو چار دن ٹھہر کے ہم ان چیزوں پر آئیں گے ابھی جو یہ تھا نا وہ املی میں نے تو ایک کلو مغوای تھی لیکن مجھے تو یہ بہت زیادہ لگ رہی ہے املی کی چٹنیں بنانی تھی تو اس کو جو ہے وہ میں اس باوئی میں ڈال کے رکھوں گے یہ مجھے نا بہت زیادہ لگ رہی ہے املی کی چٹنیں اچھا ایک چیز اور آپ کو دکھا دوں میں یہاں پہ ابھی انٹی سے پوش کے ہوں کہ انٹی چاہے اگر پیتی ہیں تو میں بنا رہی ہوں کیونکہ میرے سر میں بہت در تھا ویسے تو چاہے والا وہ میرا کوئی سین نہیں ہے لیکن صبح ناشتہ بھی نہیں کیا اور ٹیبلٹ سے میں نے خالی پیٹی کھائی ہیں تو مجھے نا اب تھوکھلے محسوس ہو رہی ہے یہ زپرز جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں منگواتی ہوتی ہوں یہ آپ لے لیں گے تو فریج یا فریزن میں آپ کی جگہ بھی کم گھیریں گے اور مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو آسانی سے کوئی بھی چیز اس میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں یہ تقریباً 24 تھے میرے پاس دو درجیں جو تھے وہ میرے پاس میں یہ زپرز لے کر آئی تھی راؤنڈ آباوٹ 500 یا کچھ سمتھنگ اس طرح کی پرائز ہے اس کی یہ میں نے جو ہے نا وہ ہو پرائز آپ کو اس لئے ساتھ میں بتا رہی ہوں تاکہ اگر آپ اپنے کسی ایڈیا سے لے رہے ہیں تو اٹلیسٹ آپ کو پرائز کا آئیڈیا ہو جائے جو لوگ نہیں لے سکتے ہیں یہ نہیں لینا چاہتے ہیں وہ نہ لیں آپ اپنے گھر کو کوئی بھی جو ہے نا وہ سمپل اس طرح کی شاپرز بھی املی بہت زیادہ ہے خیر زیادہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں نے منگوائی کے جتنی اس حساب سے منگوائی تھی کہ مجھے اپنے سسرال میں تو ہے وہ املی کی چٹنی بنا کر زیجنے ہوتی ہے رمضان میں تو وہ املی کی چٹنی بھی جائے اس کو بھی ان کو دیں چاہاہ ہاف ہاف کریں گے ہاف ہاف باولز میں ڈالیں گے کیونکہ نا یہ ساری ایک ہی باول میں آئے گی نہیں اور ہم بہت ایک فریش اور مزہ کی کھٹے کھٹے ہیں اس کے اندر جو ہے میں پینے والا پانی ڈال کے ان کو بھگو کے رکھوں گے تقریباً آدھا گھنٹا دیکھیں اس طریقے سے املی کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اسی پانی کے ساتھ اس کو چڑھا دیں گے اور یہاں پر چائے بھی تیار ہو رہی ہے میں آج سوچ انٹی کو بولا کہ انٹی چائے بنا رہے ہیں اگر کٹھے ہی پیلے دیں گرنے کا چائے چائے بنا رہے ہیں چائے نیچے لے کر جاؤں گی چنے بغیرہ آئے پڑے تھے ان کو ساپ کر کے سمبھالنے ہیں اور یہاں پر تھوڑے سے بٹنے وہ دھولوں گی اللہ اکبر پکانے کا تو کچھ مجھے کچھ ایک تو میں ویسے ہی غائب دماغ تھی اوپر سے پھر میں نے سٹڈیز شروع کر دیا اب تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے پکانا کیا ہے تو ابھی دیکھتی ہوں کہ کیا پکاؤں کچھ سمجھ نہیں آرہا پھلاو بنانے کا دل چاہ رہا ہے اور کبھی سوچتی ہوں کہ چکن کی کوئی چیز بنا لو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھوڑے سے کیک کو ہیرا نکال لیتی ہوں چپک کیوں گئے ہو بھائی آپس میں اتنی محبت یہ بیکھیں یہاں پہ سارا جو ہے نا اس کا میں نے پلپ نکال لی ہے چتنی بھی املی تھی ایک ابھی جو ہے نا ایک ڈببے کا پلپ کبھی کبھی نا مجھے بولتے وقت سمجھ نہیں آتا لفظ ہی بھول جاتے گے بولنا کیا تھا حاصل میں تو یہ ساری جو املی ہے نا اس کو چکی سے نچوڑ نچاڑ کے سارا جو ہے وہ آپ نے اس کا پلپ نکال لے اور پھر نیکسٹ آپ کو ویسے تو یہ جو جب میں ولوگ بنانے بیٹھتی سامنے والے مزدوروں کو کچھ نہ کچھ یاد آجاتا ہے تو ویسے تو یہ ہے جو پچھلے سال چاٹ مسالہ کے انشاءاللہ میں جو ہے وہ لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گے باقی آپ کو خاص ساتھ دکھاتی رہوں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے املی کی چھٹنی چڑھا دی ہے ابھی اس میں کچھ بھی ایڈی کیا صرف اس کو اس کے کسیسٹنگ سے آپ کو دکھا دیتی یہ دیکھیں ایک منٹ اس طرح کی کسیسٹنگ سے دور وغیرہ ابھی آیا تھا اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سے فرائز کاٹ کے رکھے ہیں آج جو ہے وہ میں بنا رہی ہوں انڈے والا برگر دیسی برگر اور یہ تھوڑا سا رکھا ہے اس میں سے تھوڑا سا پانی اور نچوڑ جو میں ڈالوں گے ابھی آپ کو ایک بہت مزے چیز دکھانے لگی ہوں کہ ابھی جو ہے نیچے انٹی کی گھر سے آئی ہیں گرم گرم چنا پلاو اور سیلیڈ بہت ہی مزے کا تو اب میں یہ کھاؤں گی انگلی جو تھے تقریبا ایک سے سوا کلو کے قریب تھی اب میں اس میں ڈیٹ کپ چینیڈ آرہی میرے سموٹی دانے دار چینی ہے پس میرے ساتھ یہ کام بہت ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کری ہوں یہ چار مسالے ہیں زیرا لال میرچ کٹی بھی لال میرچ اور نمک ہے یہ ایٹ کر رہی ہوں اس کو بس ہلکے آج پی چھوڑ دیں گے اور یہ جب تیار ہو جائے گی یہ ابھی سی تھک ہو نا سٹارٹ ہو گئی ہے جب اس کو بھی تھک نہیں ہو نا اس کے اندر تھوڑا سا کم ہوگی نا جب بہت بہت دیج کا بھرا پانی آٹ کروں گی کیونکہ اس کو اچھے سے پکنا ہے تاک امیلی کا کچھا سائکا نہ رہے اگر اچھے سے نہیں پکے گی تو بہت جلدی اس میں فنگس لگ جائے گا چل یہاں پہ تیاری چل رہی ہے انڈے والے برگرز کی گرین چٹنی جو ہے میں نے بنائی ہے ہینڈ میڈ ہینڈ میڈ گرین چٹنی اچھا اب برگرز بنا رہی ہونے تو مجھے میرے بابا یاد آگے ہیں کیونکہ وہ اتنے زبردست برگرز بناتے ہیں انڈے والے برگر کے بس کیا بتاؤ میں آپ کو بہت ہی کاش کہ میں آپ سب کو جو برگرز کھلا سکتی تو آپ کو پتا چلتا کہ انڈے والے برگر اصل میں ہوتا کیا ماما جو ہین گئی میں تھی اور مجھے بہت سخت بھوک لگی بابا اسی وقت ہی تھکے وئے آئے بزار سے واپس اور میں نے رولر ڈال دیا مجھے بھوک لگی بڑی سخت کہتے ہیں کیا برگر بنایا اور میں نے وہ اکیلے اکیلے انجوائے کر لیا اور جب ماما گھر آئی تو بڑی حیران ہوئی اچھا اپنی بیٹی کیلئے تو آپ نے فوراں سے بنا دیا ویسے تو آپ کوئی کام بام نہیں کرتے تو بیٹیوں کے لئے جو باپ کا پیار ہے بڑی انمول اور مطلب اس کی نا کوئی ڈیفنیشن ہی نہیں میری نظر میں بیونڈ ڈیفنیشن ہے وہ دیکھیں یہ چھوٹا موٹا سیلیڈ ہری مچے بھی میں ڈالوں گی دو چاڑ اچھے لگتی ہیں انڈا جو ہے وہ میں نے بنا کر رکھ دیا ہے آج جو ہے وہ میں ڈیٹاکس بناوں گی اپنا کیونکہ اب موسم چینج ہو رہا ہے تو آپ نے اپنی بوڈی کو ڈیٹاکس بھی کرنا ہے انڈے کے لیئرز میں لگا دی ہیں اور اپ جو ہے وہ میں اوپر بند رکھ رہی ہوں سب سے مشکل پار ہے نا وہ دوبارہ سے اس کو ٹوست کرنا ہے یہ دیکھیں جی خوبصورت سا ہموارا انڈے والا برگر اور اتنے کرسپی فرائز بنے باہر یہاں پہ میں اپنا ٹراؤزر جو ہے وہ لٹکایا تھا یہ ٹراؤزر مجھے ملے ہی نہیں اللہ بڑی مشکل سا جو یہ اتحاد والوں کا ٹراؤزر اب مجھے ملے کلر ہی لیمن ملے نہیں رہا تھا کھیں اچھا یہاں پہ جو ہے میں نے چٹنی جو وہ almost ready ہو گئی ہے اور ٹھک جو تقریبا ہی اس دیکھیں اتنی ٹھکنس اس کے بلکل ٹھیک ہے اور اس میں چینی تھوڑی سی کم تھی تو میں اس میں ایک دیٹ کر جسنی چینی جو ہے وہ اور کی تھی لیک اٹ کک فور فیو منٹس اچھا اور یہاں پہ میں تحریک کرنے والے ہوں اپنے ڈیٹاکس وارٹر کی کی ایس یو نو سمر جو آرہ ہے موسم چینج ہو رہا ہے تو جب موسم چینج ہونے لگتا ہے تو میں ڈیٹاکس وارٹر سٹارٹ کر دیتی ہوں آپ خود دیکھئے گا سمر آپ کی سکن کتنی فریش رہے گی رمضان انشاءاللہ آپ کی سکن کتنی فریش رہے گی انشاءاللہ اس کی جو اس کی پوری ویڈیو ایس میں نے بنا کے اپنے چینل پر دی بھی ہے میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اور چیٹ مسالہ کی ریسی پی موسی بنا ڈیٹوکس بنانا سٹارٹ کر اور اس کو آپ نے انشاءاللہ سمر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے آپ خود دیکھیں گے آپ کی سکن پہ آپ کی ہیلتھ پہ اس کے کی افیکٹس پڑھتے ہیں آپ کی باڈی کو ڈیٹوکس وارٹر کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ابھی مجھے کوئی خراب ہو جائیں گے تو آپ نے اس کو بنا کے فریج میں ہی رکھنا ہے اس کی ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنائی تھی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ڈال دوں گی آج میں کچھ زیادے انشاءاللہ بول رہی ہوں اچھا لگزر اچھا جی تو اپ لیتے ہیں آپ سے اجازت تو آج کا بلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا آج بس میں نے سف املی کی چٹنی بنائی آج کچھ کرنے کا ہی دل نہیں چاہ رہا تھا طبیعت بس رہے نا وہ تھوڑی اپسٹ ہوئی بھی تھی سر میں درد کی وجہ سے بڑی مشکل سے شام کو تھوڑا سا ٹھیک ہوا تو میں تھوڑا سا بیٹھ کے پڑھا اور اب بس میں انشاءاللہ یہ ولوگ ایڈٹ کر کے پھر سے اپنی سٹڈیز کروں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا کل آنگے کنگے ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ دفع چٹنی کبھی نظارہ کرا بہت